ہم وہ عوام کو جو ان کا حق ہے جو بنیادی ریلیف ہے اس کے راستے میں مسائل اور مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں ہمیں بھی کیونکہ ہم نے جس مافیا کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ مافیا جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ اور وہ سوچ جو وزیراعظم پاکستان کے ہر قدم پہ ان کے قدموں کو روکنے کے لیے نت نے پلین اور جال بچھاتی ہے اور پھر اس سے ہم نکل کے آگے بڑھتے ہیں ان اناثر کو مایوسی ہوگی کیونکہ علاج کی گھر سے پاکستان سے باہر جانے والا میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا ہے پنجاب حکومت نے ان کی بیل مسترد کرتے ہوئے کیونکہ جو ریلیف عدالت سے وہ لے کے گئے تھے اور جس بنیاد پہ لے کے گئے تھے نہ وہ آج کے دن تک کسی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور نہ کوئی علاج مالجے کے حوالے سے انہوں نے اپنی کوئی رپورٹ پنجاب حکومت کو یا کسی عدالت کو جمع کرائی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے گئے تھے اور بیماری کی یاد میں انہوں نے جس طرح فائدہ لے کے اپنی ذات کے لیے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت وہ آج بھی لندن کی سڑکے نہ اپنے میں مصروف عمل ہیں تو وقت آ گیا کہ قوم جو ہے یہ مگر مچ کے آنسو بہانے والے ذاتی درد کا شکار ٹولا جو ہے اس کی حرکت کو پہچانے اور جس کو عوام کا درد ہے وہ عوام کا درد پاکستان آ کے بانٹے حصے دار بنے کیونکہ تم ہی نے درد دیا ہے کیا تم ہی دعا دوگے وہ قوم جو ہے جس کو آپ عوام کو مہنگائی کے نام پہ عوام کو بروزگاری کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں اس قوم کو اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ جان چکے ہیں کہ عوام کے درد والے عوام کے درمیان نظر آتے ہیں ملک میں موجود ہوتے ہیں وہ سہر و تفریق کے نام پہ اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا اہل خاندان ہوں یا ان کے اہل و ایال ہوں وہ اس طرح سے ملک سے باہر بیٹھ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے مفاد پہ ڈاکہ ڈال کے ان کو اس طرح سے لا وارث چھوڑ کے پرفضہ مقام پہ اپنے ایجنڈے کو مکمل نہیں کرتے تو میں توقع رکھتی ہوں کہ رانہ سناولہ صاحب جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی سرجری ہو رہی ہے ڈاکس صاحب جلد ان کی سرجری کریں گے